گرشتے وغیرہ نہیں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکل کو حل فرمائے ان کی پریشانی کو دور فرمائے اس کے لئے بچہ تو کئی وضائف ہیں سورہ یاسن کی آیت نمبر 36 کو عشاء کے بعد روزنہ 41 مرتبہ آپ کی بہن پڑھے اور اس میں ناغہ نہ کریں ان ایام میں بھی پڑھے جن ایام میں نماز نہیں پڑھتی ہیں لیکن اس میں قرآن کو نہیں چھویں گے اور دعا کی نیت سے اس آیت کو 41 مرتبہ روزنہ پڑھیں گی تو اگر بلا ناغہ اس آیت کو پڑھتی رہیں تو اللہ تعالی کام بناتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احضاب لکھ کر کسی نئے برطن کو مانگا کر اس میں رکھ دی جائے اور اس کو ڈھک کر اس کمرے میں رکھ دی جائے جہاں پہ لڑکی سوتی ہے جب اللہ تعالی رشتہ کر دے اس کی شادی ہو جائے تو پھر اس سے لکھے ہوئے کو تھنڈا کر دیا جائے اللہ تعالی آسانی فرمائے